اسلام علیکم مووویز آپ کے ایک انٹرٹینمنٹ وارڈ یہ آئیس تک کہ جتنی بھی مووویز ہیں ان میں سے کچھ سیلیپٹڈ مووویز ہیں جو آپ کو اتصفر کریں گی یا نہیں اس کا اثرہ بھی زیادہ نہ کریں لیکن ان کا جو اثر ہے وہ کافی اثرہ تاں آپ کے ذہن سے اتر رہے گا ان میں سب سے پہلے موووی ہے سیبنگ فائی برشان دوسری انگیزیم کی یہ کہانی بیان کرتی ہے جنگ کے دوران جنگ کے دوران ویچ تشدد کی منظر پر شیخ ہو اس فلم میں ایک سپائی کو تلاش کرنے کی مہم دکھائی گئی ہے جس کا بھائی دوسری جنگی عظیم میں مر جاتا ہے لاکھ ہو جاتا ہے محبت حسار اور قبانی کی دنوں کے ایک مجھنے والی جیل فلم آپ کو ضرور پسند آئے گی ایٹرنال سنشن اپ ترسپارٹ لیس مائنڈ کمیڈی سینس فیشن رومانی اور روڑاما فلم میں یہ اداعیت انہیں اداعشت اور رومان کی فطرت کو خصوصیت انداز سے پیش کیا جائے ہیں جو در حقیقت ایک دوسرے سے ناراض ہے اس سے چھوڑے کی گر دھومتی ہے جو ایک دوسری کی تمام یادیں ذہن سے مٹا دیتے ہیں ملکہ ابھیرو اپنی یادیں مٹانے لگتا ہے تو اس سے احساس ہوتا ہے کہ وہ ابھی اپنی گل فرینڈ سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور وہ اس عمل کو ریورس کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ ضرور سے لگتا ہے کہ آپ والتی دوسر کر دیں وہ تافیر ہو چکی ہے نمبر تین کے ہے کاسٹ اگر فیڈکس ہوتی ہے اس ملازم تیارے کے آتسی کے نتیجے میں اس بیران جزیرے میں خاص آتا ہے اور جو اس کے گھر اور انصافت میں آپ سے لڑنا پڑتا ہے اور اسے جسمانی دینے اور جذباتی طور پر زندہ رہنے کی یہ خود کو آزمانا پڑتا ہے اور جذیرے میں زندہ رہنے اور اس سے باہر نکلنے کی جاتو جہت یقیناً دلوں کو پڑھلا دینے والی ہیں نمبر فور ڈی انٹاچیبلز یہ ایک ایسے امیر آدمی کی کہانی ہے جو اس کی آتسے میں معذور ہو جاتا ہے تو وہ اپنے پروجیکٹس کی دیکھ پال کے لیے ایک وجہوان آدمی کی شثمات حاصل کرتا ہے جو اس معذور شخص کی بے رنگ زندگی میں نئی تبدیل کیا لاتا ہے اور فلیپ اور اس کے ملازمین کی بیزار کن زندگیوں کو دلچسلوں سے باہر دیتا ہے اس کی ٹیگ لائن ہی جائی تھی کہ ایک شخص خاندان کو اکٹا کرتا ہے اور ان کی زندگیاں ہمیشہ کے لیے بدل دیتا ہے نمبر فائف ڈا گرین ویل یہ فینٹیسی کرائیم رومہ فلم سٹیفن کنگ کے اسی نام سے شاہنے والی ناول پر مبنی ہے جس کی ادایات فرینک ڈیرابونٹ نے دی یہ فلم سزائے موت پر عمل درامن کرانے والے محاصلوں پر مبنی ہے جو ایک قاتل کے اندر ایک خصوصی صلاحیت دیکھ کر بدل جاتا ہے یہ پر اثر کہانی ہے جو دیکھنے والوں کی آنکھوں کو پرنم کر دیتی ہے حقیقت اس کی کہانی اتنی سراؤنگ ہے کہ لوگوں کے شعالات کو بدل دیتی ہے اور یتنی دلاتی ہے کہ دنیا مکرش میں کبھی بھی کہیں بھی ہو سکتے ہیں دنیا مکرش میں ایک نئی امید جگاتے ہیں کئی بار زندگی کسی کو مشکل حالات میں فساد دیتی ہے اس میں اس کا کوئی قصور بھی نہیں ہوتا مگر وہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر شکا انسان کیسے حالات پر قابو پا سکتا ہے اور اس کے لئے کچھ نہ ممکن نہیں ہوتا ٹیم روبنسن اور مورگن فریمنٹ کی یہ دلچسپ اور کلاسک فلم جس میں کئی برسوں سے قید دی اپنی چل کو ایسے بدل دیتی ہے کہ وہ غیر معمولی اور دنیا سے باہر کی جیل محسوس ہونے لگتی ہے نائنٹی نائٹی فور میں ریلیز ہونے والی اس فلم کو فرنک ڈیرابانڈ نے ڈائریکٹ کیا ہے اور یہ ایسی فلم ہے ڈسکرپ کی دیکھا جہاں تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے آپ فرس ٹیم دیکھ رہے ہیں ریکرومنٹ شو یہ ایسے انشورنس ایجنٹ کی کہانی ہے جو اپنے روز مرہ کی زندگی میں مصروف ہوتا ہے مگر ایک دن سے پتہ چلتا ہے کہ ترقی کا دو تو ایک بہت بڑے سٹوڈزوں میں زندگی گزارہا ہے جہاں کہ وہ کیمرے ناس پہ ہیں اور اس کے دوست اور ریلدگرد موجود تمام افراد ترقی کا دنیا کے سب سے مقبول ٹی وی سیریز کے اداکار ہیں اور یہ ٹی وی سیریز ڈا ٹو منٹ شو ہے انتہائی منفرد انداز کی یہ کہانی ہے انتہائی دلچس ہونے کے ساتھ ساتھ دیکھنے کے اندر بھی عمت جگہتی ہیں کہ اپنی زندگی کے بارے میں سوال کرے اور اس کے حقیقت جاننے کی کوشش کرے گوڈویل ہنٹنگ یہ ایک جمعہ دار کی کہانی ہے جو ایم آئی ٹی میں گام کرتا ہے مگر اس سے ریاضی کی بہترین صلاحیات سے لگتی ہے پریویو سے زندگی کا رافتہ ڈھونڈنے کے لیے ایک ماہر نفسیات کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے یہ فلم ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں دوسری یہ مدد کرنی چاہیتار کہ ہم ایک احران کن کا ملیابی حاصل کرسکیں دوسری جنگ عظیم کے قرآن مرکزی کردار کو اپنے دور کا عظیم قرآن دکھایا گیا ہے مگر جنگ کی زندگی کو علمیے میں بدل دیتی ہے یہ ایک میوزیشن کی کہانی حقیقی کہانی پر تیار کی گئی فلم ہے جو انسانی احمد و حصلہ کو بیان کرتی ہے اور آپ کو مجبور کرتی ہے کہ زندگی کی انتوہفوں کو سرہیں جو آپ سے پاس موجود ہیں It's a wonderful life یہ فلم 1946 میں ریلیوز ہوئی جو کہ کرسمس کے حوالے سے ایک فینٹسی ڈرامو فلم ہے اس میں ہیرو کو ایسا شخص دکھایا گیا ہے جو کرسمس کی شام پر اپنے خواب ترک کر کے یہ دیگر افراد کی مدد اور خودکشی پر طول ہی افراد کو بچانے کیلئے نکل جاتا ہے اور اپنے مرزا کی بدولت ہالی ووڈ کی مقبول ترین فلموں میں سے ایک معنی جاتی ہے اس کے ڈائریکٹر اور پروڈیوسر فرنک کاؤپرا تھے جبکہ مرکنسی کاؤس میں جین سٹیورٹ اور ڈانا ریٹس دیگر شامل تھے ملین ڈالر بی بی یہ ایک خاتون بوکسر اور اس کے ٹرینر کی کہانی ہے جس کا ٹرینر کے ٹرینر باکسر بننے کے خواب دیتی ہے جو ٹرینر سے تربیہ لینے کی کوشش کرتی ہے مگر وہ انکار کر دیتا ہے کیونکہ اس کے خیال میں باکسنگ سے ان کے ناظر کے لیے نہیں مگر اس کے سرار پر وہ تربیہ دیتا ہے اور ان دونوں میں ایک ایسا ریلیشن بن جاتا ہے جو دونوں کو بدل کے رکھ دیتا ہے یہ اکدار اور سچائی کی گانی ہے جو کھیل کی دنیا سے ہٹ کر ریال لائف پر روشنی ڈالتی جائے اور خیالات کو مرس پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے The Sound of Music 1965 میں ریلیوز ہونے والی اس ورن کو کلاسک درجہ حاصل ہے جو ایک ایسی خاتون کی کہانی ہے جو نن بننے میں ناکام رہتی ہے جس کے بعد میوی میں ایک کام کرنے والا ہے کپتان اپنی نیوی کی انتقال کے بعد اسے اپنے بگڑے ہوئے ساتھ بچوں کو صدارنے کے لئے رکھ لیتا ہے اس سے بچوں کوش نہیں ہوتے مگر وہ ایک ایک کر کے ان ارام کر ہی لیتی ہے جبکہ بطر دریج نیوی کا کپتان اور ایک دوسرے کی محبت میں جرفتار ہو جاتے ہیں اس فلم کو روبرٹ وائز نے ڈائریکٹ کیا ہے فورسٹ کیا ہے فورسٹ کم زندگی میں ساتھا طرز فکر حقیقی خوشی کا باعث بن سکتی ہے بعض بغیر کسی بہت زیادہ کوشی کے زندگی کے بہاؤں میں بہتے جانا کمیابی کی زمانت بھی بن چلتا ہے اور یہی اس فلم کا مرکزی حال ہے نائنٹی نائنٹی فور میں روبرٹ روبرٹ کمکس کی ڈائریکشن میں بننے والی یہ فلم رومانوی فلم ہے جس کا مرکزی کردار ذہن تو نہیں ہوتا مگر وہاں ساتھی طور پر مکتہ تاریخ علمات کو جنب دینے کا باعث بن جاتا ہے اور یہی جسے والوں کو بھی بھا گئی محروف ریاضی ڈان جان فوربس نیش جونئر کی حقیقی کہانی پر مشتمل اس جن کو رون ہوورڈ نے ڈائریکٹ لیا ہے جب پیرسل کرو نے مرکزی کردار انترین صورتی سے ادا کیا جو دہائی تنک مزاج پر سیسر کا تھا پھر وہ دماغ جن باقی مرض شیزوفوبیا کا اشگار ہو جاتا ہے اور دہائیوں تک اس کا مقابلہ کر کے کسی نہ کسی طرح اپنے ذہنی حالات تدریج نوبل پرائز جتنے میں کامیاب ہو جاتا ہے ایک موجوان جن جو کی کہانی جس کے والد اور بھائی کو برطانوی فوجی علاقہ کر رہتے ہیں پھر وہ اپنے بطن کی ازادی کی وجہد کیلئے بیس سال بات کلتا ہے مگر اس سے پہلے وہ اپنے بچمن کی دوست کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے اور پھر ازادی کی جاری جو دجہ سے دوری افتیار کرتے ہوئے اپنے خیفتوں میں من کے ساتھ رہنے کا خواش مند ہوتا ہے تاہم اس کی محبت جب برطانوی فوجیوں کے حد تو ماری گیتی ہے تو پھر وہ اٹھتا ہے اور قیامہ گھا دیتا ہے یہ ایک فلم ایک بہترین طالبیل مور اٹھلیٹ کے سکھی کہانی پر مبنی ہے جو کالیج سے گریجویشن کر کے اللاسکا کی سیر پر نکلنے کے یہ سب کو چھوڑ دیتا ہے اور جوہاں جمع پون یہ فلاہ ادارے کو دے کر گھومنی نکل جاتا ہے اور پاس سفر کے دوران اس کی ملاقات متعدد کرداروں سے ہوتی ہے جو اس کے زندگی کو بدل کر رکھ دیتے ہیں دی لائن کنگ لیکنے کے شکین افراد میں اسے کون ہوگا جس نے ایک شیر کے بچے اور مستقبل کے کنگ سیمبر کی اس کہانی کو نہ دیکھا ہو 1994 میں ریلیز انویلیز فلم کو روجر ایلرز اور روب منکوف نے ڈائیکٹ کیا اور اس کی کہانی محبت ذمہ داری حمد اور مضبوطی کا سبق دیتی ہے اگر آپ نے اسے نہیں دیکھا تو ایک مر ضرور تے یہ ترسوٹ آف ہیپینیس ایک اقیقی زندگی کہانی سے متاثر ہو کر بنائے جانے والی یہ فلم حالیہ برسن کی چند متاثر کن فلموں میں سے ایک قرار دی جاتی ہے ویل سمیت نے ایک ایسے انتہائے سے تنہا شخص کا گردار اضاق کیا ہے جو اپنے بیٹی کے پر رشت کر رہا ہوتا ہے اور طبیعی آلات پر روک کرتا ہے مگر فنینشل کنڈیشن اتنی خستہ ہوتی ہے کہ وہ دونوں بیٹیشن کے باکرومز اور بیگر افساد کے شلٹرز میں رہنے پر مجبور ہوتے ہیں زندگی کے سفر میں وہ کبھی ہار نہیں مانتا اور اپنے مقصد کے حصول بھی اپنے عظم کھڑا رہتا ہے اس شخص کی زندگی مشکلات کو عبور کرنا کیجئے کہانی کسی کو بھی متاثر کر سکتی ہے رے بھی متاثر کر سکتی ہے رے ایک معروف موسیقار رے چارلس کی زندگی کی کہانی جو بچمن میں اپنی بینائی سے محروم ہو جاتا ہے اور پھر بھی کسی نہ کسی طرح پیانوں سے لانا سکتا ہے اور خود کو دنیا کے سب سے زیادہ چاہے جانے والے فنگاروں میں سے ایک کی پیرست میں لاکھ رکار دیتا ہے بینائی سے محروم انہی کے ساتھ اسے نسل پر پیور منشیات کیلت کا بھی سامنا ہوتا ہے انہی سے ایک رکاوٹ بھی بیشتر افساد کو کامجابی حاصل کرنے سے رکھنے کے لیے کافی ثابت ہوتی ہے مگر رین سب کو رون کر آگے نکل جاتا ہے جیڈی فاکس نے اس فلم میں مرکزی کردار ادا کیا ہے جبکہ ٹیلر ہک فورڈ نے اس کی ادایات دی ہیں راکی آپ مانے یا نہ مانے مگر راکی کو بیشتر افراد سب سے بہترین متاثر فلم قرار کرتے ہیں اس کا بہترین ٹیم سانگ کلاپ فیٹر سے تمام طرح مشکلات پر قابو پاکر ورلڈ چنپین بننے کی قریب پہنچ کر شکست کھانے کے باوجود آگے بڑھنے کا عظم سے خاص پناہ جاتے ہیں سیلویسٹر اس کے کردار کی مقبولیہ تھی جو اس پر اب تک فلمیں بن رہی ہیں اور متاثر بھی کر رہی ہیں شیئر ایٹس آب تا خوائر بیسے تو یہ فلم دور کے میدان پر مبنی ہے مگر دیکھنے والے افراد کو زندگی کے بارے میں متعدد سبق دیتی ہے دو افراد اگر دھونتی اس فلم میں دکھایا گیا ہے کہ وہ جس پر حقین رکھتے ہیں اس کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں مگر اپنے اقدار پر مفامیت نہیں کرتے ساہی زندگی میں پیچھے ہی کیوں میں رہے جائیں یعنی وہ لوگ جس کو درست سمجھتے ہیں اس کے لئے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں دیکھنے والوں کی بھی اوصلہ افراد ہی کرتے ہیں کہ وہ ایسا ہی کریں نائیٹین ایٹی ون کے اس فلم کو ہیوک ہرڈسنگ نے ڈیریکٹ کیا ہے جبکہ بین کراس اور این شورلس نے مرکزی کردار ادا کی ہیں دا ایمپوسیبل یہ 2004 کی تباہ اپن سونامی کی کہانی ہے جس میں ایک جوڑے کو دکھایا گیا ہے جو تین بیٹوں کیامرہ تھائی لینڈ کرسمس کی ویکیشنز پر جاتا ہے سونامی طوفان کے نتیجے میں یہ خاندان بکر جاتا ہے اور زندہ رہنے کے لئے جبکہ بچھڑنے اور ملنے کی دستان اور مشکلات آپ کو یقیناً عشق بہانے پر مجبور کر دیں گے ریمیمبر ٹک ٹائٹنز یہ ایک 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 ہی کہانی پر مشتمل ہے جس میں رگبی ٹیم کے عرود زوال کا احوال بیان کیا گیا ہے اور اس میں اہم پیغام یہ دیا گیا ہے کہ کوئی ٹیم اس قبط کامیاب ہو سکتی ہے جب سکھل کر کوشش کریں اپنی ذاتی رنجشیں ایک طرف رکھ کے اکٹھے ہوں تو کامیابی قدم چونکتی ہے جبکہ کسی کی بھی کسی کی بھی صلاحیت کا فیصلہ اور اس کے حلیہ کے بجائے رویہ سے کیا جائے ٹو تاؤزن میں لیویز ہونے والی اس فلم کو وائز یوکن نے ڈیریکٹ کیا اکٹوبر سکائے ایک چھوٹے سے کسپے لڑکی کی حقیقی کہانی جس کے خواب بہت بڑے ہوتے ہیں اپنے والد کے مرضی کی خلاف جا کر راکٹ بنانے کی کوشش کرتا ہے اور اس راہ میں آنے والی تمہام اس خلاف سے گزر جاتا ہے آئینٹی نائٹی نائن کی اس فلم کو جوئی جنسٹن جوئی جنسٹن نے ڈیریکٹ کیا ہے ایک تارے کے وطن ایک تارے کے وطن اپنے ملک میں خراب حالات پر شیف کینیڈی ائرپورڈ پہنچتا ہے کیونکہ اس کے پاس سپسید استعویزات نہیں ہوتے لہذا اس ائرپورڈ پر رکنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے وہ اس ائرپورڈ کو اپنا گھر بنا لیتا ہے اور وہاں کام کرنے والے حق سے دوستی کر لیتا ہے اس پر اب آخر کار واپس چلا جاتا ہے سٹیون سپیل برگ کی ہدایات اور ٹم ہنکس کی ادھاکاری نے اسلیم کو انتائی دل گداز اور پسر بنا دیا ہے ان بروکن دوٹے جنگ عظیم کے دونان تیارے کیلک بک جان لیواز سے کے بعد علمکن لیویس ڈیمپرینی کو سنتالیس دن بعد دن اپنے عملے کے دو ساتھیوں کے ساتھ سمندر پر لکڑی کے طبتوں پر گزارنا پڑتے ہیں جس کے بعد دوجہ پانی بہریہ کے ہاتھوں کے رفتہار ہو کر قیدیوں کے کیمپ میں پہنچ کرتے شدد کا سامنا کرتے ہیں زندگی کی اس بدترین دور سے نکلنے کی یہ کہانی آپ کے بیلوں کو پہلاہ کرنے دے گی اس میں ایک شخص کسی زورہ ٹوپنے سے انہ سے انکار کر دیتا ہے انجلینہ جولی کے ڈیریکشن میں بننے والی یہ فلم 2014 میرے گیز ہوئی لڈ ڈائیمنڈ ایک ماہی گیر کی کہانی ایک ماہی گیر ایک سمگلہ کاروباری افراد کے اکرپ کے درمیان ایک انمغل ہیرے پر قبضے کے لیے ہونے والی جنگ آپ کے اندر بھی حضر جاتی ہے اور کسی طرح زندگی میں آگے بڑھنا سکھاتی ہے بیریک اوٹ فرم ہی وان یہ ایک خاندان کے سچی کہانی ہے جس میں ایک ماہ کوئل موتا ہے کہ اس کی دس اللہ بیٹی ناقابلی علاج مرد کا شکار ہو گئی ہے تو وہ اپنی بیٹی کے علاج کیلئے سرگرم ہو جاتی ہے اس دوران بچی کو ایک حادثے کا سامنا ہوتا ہے اور اس نتیجے میں ایک کرشمہ ہوتا ہے اس کی ڈرامبائی صحتیابی کا باعث من کر تجیمہ ایرین کو ایدھن کا شکار بنا دیتا ہے جبکہ باقی خاندان اور برادری کو متاثر کرتا ہے سیون پاؤنڈز ایک شخص کا خفیہ مگر انتہائی غیر معاملی سفر جو اپنے گناہ کی طلاب کی کیا جاتا ہے اور سات اجنبیوں کی زندگی کے لیے بدلگاہ رکھ لیتا ہے ایک بار جب مرکزی کردار بین تھامنس اپنا منصوبہ تیار کر لیتا ہے تو کچھ بھی اسے رکھنے میں کامیاب نہیں ہوگا اسی دوران اس خارٹون کی محبت میں گریفتار ہو جاتا ہے جس کی وقف کیا مدد کرنا چاہتا ہے ویل سمیت کی یہ فلم بھی متاؤی غیر معاملی کہانی پر مبنی ہے یہ ایک مجرم کی کہانی ہے جس سے جب عدالت میں سرادی جاتی ہے تو خود کو پاگل ظاہر کرتا ہے جس پر اسے ایک نفسیاتی مرکز میں داخل کرائے جاتا ہے نہ اسے ظالمانہ سے لو کرنے والی ہیڈ نرس کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس پر دیگر مریضوں کے ساتھ مل کر اس نرس کی صلاح بھگیانہ مہم شروع کرتا ہے اور اس کی بہانی اتنی ساکت بار ہے کہ دیکھنے والا دنگ ہونے کے ساتھ مصہور یا بغیر نہیں رہ پاتا امید ہے یہ مویز آپ کو پسانا ہوں گی ہمارا چینل اگر آپ نے بھی سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اس کے ساتھ اجازے دیتے ہیں ہم آذر ہوں کہ انشاءاللہ نئی ویڈیوز کے ساتھ اپنا غصر اشار